خیبر فکر سنوہ میں بارشوں سے ہونے والے حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد ستائیس ہو گئی ہے ایک تعداد رپورٹ میں سوبائی ڈیزاسٹر منیجمنٹ اٹھارٹی نے کہا ہے کہ ستائیس متاثرین میں سے اٹھارہ مرد ایک عورت اور آٹھ بچے شامل ہیں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پندرہ اموات بننوں میں ہوئی پانچ پانچ لکی مروت اور کرک میں ہوئی جبکہ دو لوگ ڈیرہ اسماعیل خان میں مارے گئے سوبائی ڈیزاسٹر منیجمنٹ اٹھارٹی نے بتایا کہ بارش سے متعلقہ واقعات میں مجموعی طور پر ایک سو سنتالیس افراد زخمی ہوئے جن میں سے ایک سو پچیس مرد سترہ خواتین اور چار بچے شامل ہیں حادثات میں کم از کم ایک سو پچیس موشی بھی مارے گئے ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بارشوں کے نتیجے میں ایک سکول اور ستر گروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے زیر موسمیات شریر نیمان نے خیبر پختنوا اور پنجاب میں بارشوں سے ہونے والے حادثات میں جانی نقصان پر دکھ کا ادار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد ستیابی کے لیے دعا بھی کی انہوں نے پاک فوج اور ڈیزاسٹر منیجمنٹ اٹھارٹی اور دیگر محکموں کو فوری رد عمل کو قابل تحسین کرا دیا اور کہا کہ سندھ کے بعد پنجاب اور خیبر پختنوا میں مونسون سے پہلے ہی طوفانی ہوائیں شرید بارشیں اور ان سے ہونے والی تباہی قابل تشویش ہے آندھی طوفانی بارشوں اور جالہ بارشوں سے انسانوں مویشیوں کھڑی فصلوں کمزور امارتوں اور کچھے گھروں کو شدید دکھسان ہو رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے تمام صوبائی حکومتوں اور مطلقہ اداروں کو مزید محولیاتی واقعات کے لیے چکنے اور تیار رہنے کی ہدایت کی ہے جبکہ سندھ اور بلوچستان کے صوبائی حکومتوں کو سمندری طوفان ہائپر جوائے کے حوالے سے بھی پیشگی ہنگامی اقدامات کی ہدایت کی ہے